السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چہرے کے ارہاد کی جھریوں کے بارے میں چہرہ تو ایک اور مزاج پورا اصحابی یونٹ ہے تو اس کی جھریوں لکیروں کے بارے میں تو ہم نے ماضی میں آپ کو ایک نسخہ بھی بتایا تھا دوسرا جو ہم اپنا بناتے ہیں LP3 کے نام سے اس کو بھی انٹروڈیوز کروایا تھا اور کافی اب آپ نے میری ماں و بہنوں نے بیٹیوں نے لیا ہے اللہ نے شفہ بھی دکھائی ایک سے تین دن میں چہرے کی جتنی جھریوں لکیریں ہیں LP3 سے ختم ہو جاتی ہیں لیکن ایک مسئلہ آتا ہے کہ گردن میں ابھی اتنی بڑی گردن کھال لٹک رہی ہے ہاتھ میں بڑاپ آ رہا ہے ابھی اتنی سی دوہ پورے باڈی کو تو نہیں گور کرے گی ابھی گردن بھی ہے جناب آلی ہے اور ہاتھوں میں بھی جناب جھریوں پڑ گئیں لکیریں پڑ گئیں ہیں ہاتھوں سے بڑاپا نظر آ رہا ہے یہ اور اسی طرح خوشکی بھی ہو گئی سکن میں اور صاف لگ رہا ہے کہ چہرے سے تو میک اپ کر کے آپ اچھی بلی جوان حسین خوبصورت لگ رہی ہیں لیکن ہاتھوں کا بڑاپا جو ہے یہ خائمہ کا پسوانے پر تلاہا ہے کام خراب کر رہا ہے تو ایسی صورت کا علاج بڑا آسان ہے کہ جب بھی آپ ہاتھ دوتے ہیں وضو کرتے ہیں تو نورمالی جو سابن یوز کرتے ہیں ہر سابن میں کاستک اور بلیچ ہوتا ہے ویسے تو لگ دیتے ہیں کہ سابن میں بادام پستا اور جناب علی کو اخرود ڈالاوا ہے کہنے کی بات ہے بادام ڈلتا ہے بدا سابن میں کچھ نہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جناب علی کے جب بھی آپ سابن سے ہاتھ دھوتے ہیں یا نہا لیتے ہیں تو کوشش کریں تھوڑا سا کوئی بھی موسٹرائزر لگا لیں فیدے میں رہیں گے موسٹرائزر مکھن ہو مکھن وہ جو خالص عورتیں بناتی ہیں وہ اصلی ہوتا ہے دنیا میں باقی دنیا میں کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے تو عورتیں کیا کرتے ہیں رات کو دودھ اپالتی ہیں ملائی نکال لیتی ہیں ملائی بن جاتی ہیں صبح ملائی الگ کرتی رہتی ہیں فریج میں پھر ساری ملائی کو گرینڈر میں ڈال کے برف ڈال کے چلاتی ہیں سائیڈوں میں سارا مکھن آ گیا وہ سمال کے رکھتی ہیں بس یہ اصلی مکھن ہوتا ہے اسی طرح آپ کبھی ڈنڈی مارتے ہیں دودھ یار یہاں دیکھو دو سو روپے ملائے وہاں نیا بینر لگیا وہاں جناب علی سستہ ملائے آپ نے وہاں سے لے لیا عورت پکڑ لیتی صبح جب وہ دودھ اپال کی جو ملائی کی تھکنس ناپتی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے دو نمبری کی ہے دودھ غلط جگہ سے لائے ہو چھوڑتا ہے عورت پوچھتی دودھ کہاں سے لائے تھے رات کو سزوکی میں بچھ رہا تھا سو روپے لیٹر سو روپے لیٹر لے لیا پانچ لیٹر تو عورت صبح ناپ لیتی تو بہرحال جو عورتیں مکھن بناتی ہیں اصلی ہوتا ہے اور صحیح چیز پر آ جاؤ نا صحیح ضرورتی نو سے چون مہنگی ترین چیزوں کے چکر میں پڑھو تو یہ مکھن فریج میں رکھا وہ ہوتا ہے تھوڑا سا ہر وضو کے بعد ہاتھ پوچھ لیا تھوڑا سا مکھن لے کے لگا لیا تو اس سے بڑا آپا نہیں آئے گا گرزن پر بھی لگا لو جو صحیح طریقہ وہ تو یہ ہے دوسر طریقہ یہ کہ کچھ خوادین کوئی لیمو کا جوس مو پہ ملی جاری ہے کوئی ٹیماتر ملے جاری ہے وہ بھی ٹھیک ہے کوئی ایلو ویرہ جل ملے جاری ہے وہ بھی ٹھیک ہے کوئی بادام کا تیل ناریل کا تیل لگا رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہے کولی جن بوس کر رہے ہو نا تو ٹھیک کر رہے ہو سارے کام ٹھیک ہے آپ کے مگر یہ کرنے ضرور ہیں ہر وضو کے بعد یا ہر سابون سے ہاتھ دھونے کے بعد سابون سے نہانے کے بعد یہ کرنا ضروری ہے اور اس میں ایک بے شمار ممالک کی بات کر رہا ہوں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا خصوصا خاص طور پر جو ایرانی خواتین ہیں ایران کا بھی دیکھو تو صحیح جا کے تو وہ کافی چیزیں ایرانی عورتیں گھر میں خود بنا لیتی ہیں کافی چیزیں بے شمار ان کے گھر میں بنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں یہ الویرہ جیل لے لیا ہم وزن کیلے کا گودہ لے لیا اور ہم وزن اتنا ہی شہد لے لیا تینوں کو گرینڈ مار دیا بالکل شیک کر دیا شیک کر کے جو نہیں ہوتی جام جیلی کے مرتبان شیشے والے اس میں رکھتی ہیں اور وہ ہر وضو کے بعد یہ جتنی بیرانی خواتین ہیں یہ ہر وضو کے بعد تھوڑا سے لے کے لگا لیتی ہیں وہ چونکہ ہلکا سا مساج بھی کر لیتی ہیں تو جذب ہو جاتا وہ شہد جو ہے نا جو اس میں ملاوا ہے وہ چٹ چٹ نہیں کرتا اچھا رات کو لگائیں گے تو بہتر ہے کہ رات کو نہ لگائیں رات کو شہد یہ آسابی تحریک رات کو بڑی بھی ہوتی ہے چٹ چٹ کرے گا لہذا صبح دوپیر شام لگا لیں تو ایک تو یہ چیز ہے جو ایران والے بناتے ہیں اور باقی دنیا کی اپنے اپنے طریقے ہیں لیکن بے شمال لوگ اس میں جو کیمیکلز کی بنیوی چیزیں آگے جا کے لاؤس کرتی ہیں کیمیکل ہماری باڈی کو ہماری باڈی سامراج کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو جتنا بھی کیمیکل کی بنیوی چیزیں لاؤس کریں کہ آگے جا کے آپ کو تیسرا ایک طریقہ جو چائنیز میں چینہ مطلب میں ادھر والے کی بات نہیں کر رہا چینہ کی بیک سائیڈ پہ چلے جائیں حال میں بھی جناب کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ جناب جھریاں آرہی بڑاپا ہے رشتہ بھیج ہو تو ایکسپٹ ہو جاتا ہے فوری طور پر کیوں وہ کیا کرتی ہیں وہ جناب مرگی کے پنجس دوپ میں سکا کے پیس کے انتہائی باریک پاورڈر بنا دیتی ہیں انتہائی باریک اور پھر اس کو ہم وزن پیٹرولیم جیلی میں مکس کر دیتی ہیں یہ ویتنام والی اور کوریا والی گلیسریل میں مکس کرتی ہیں چینہ والی ساری پیٹرولیم جیلی میں مکس کرتی ہیں سادہ سمپل طریقہ لمبی چوڑی کہانی نہیں کوئی کیمیکولائزیشن نہیں ہے تو مرگی کے پنجے میں تو قدرتی کالیجن اتنی بڑی مقدار میں ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جی تو یہ ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں ویسے میں ایک بات بتاؤں ایران والوں کا طریقہ سراکھوں پر ساری ہماری مائے بہنیں چینہ والوں کو طریقہ بھی آسان ہی ہے مرگی کے پنجے باری کٹی کٹی کر کے ناخن کاٹ کے باقی کی ٹکڑے کر کے دوپ میں سکا دیئے چکی والے سے پسوا کے پاورٹر بنا دیا اس کو چھننے سے چھانا اس کو بھی پاورٹر بنا دیا گرینڈ مار دیا اس کو کھرل کر دیا اس کے بعد ہم وزن پیٹرولیم جیلی ملا دی یہ پیٹرولیم جیلی مرال ہے باقی دنیا اس میں گلیسرین ملا رہی آپ کو جوئی جی لگے وہ کر لیں طریقے بہت سارے ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی چیز جو لبریکیشن پیدا کرتی جو آسابی تحریک پیدا کرتی اس میں سب سے پہلے جو سب سے آسان تھا وہ بتا دیا افغانستان ادھر جناب علی جو عورتیں ہیں نئی لگتی بوڑی ستر سال کے عمر میں بھی لگتا ہے کہ بیالیس سال کی ہیں افغانستان والی عورتیں وہاں پہ ایک اور بات بھی ہوتی ہے افغانستان میں ایک قوم ہوتی ورمڑ ورمڑ کبھی سنایا آپ نہیں نہیں سنا پہ کیا سنایا ان کے کیا ہوتا ہے کہ دنبے کی جو چکی کی چربی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بس چکی کی چربی آگ دے دی اور ڈبی میں بھر لی فریجی میں رکھ لی کتنا آسان آسان ترین ہے تو اس میں جناب علی یہ لوگ وضو کرنے کے بعد نغسل کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد ہلکا سا ٹچ مالتی ہیں لگا لیتی ہیں بائی صاحب یہ بھی کالیجن ہے دنبے کی چکی کی چربی بہترین کالیجن ہے موت کا نام ڈی ہائیڈریشن ہے تو وہ یہاں ختم ہو گئی اچھا ان کے تو یہ کھانے میں بھی یہی دنبے کی چکی کی چربی دنیا کی سب سے بہترین گزا ہے اللہ نے لگائی کیوں ہیں فالتو میں لگائی ہے کام کیلئے لگائی ہے اللہ کی ہر بنیوی چیز کروڑس اوپر کی ہوتی ہے تو وہ جناب علی وہ چکی ایک دفعہ آگ دے لیتی ہیں آگ دینے کے بعد جو ہوتا ہے اس میں کری میں بھر لیتی ہیں ڈبیوں میں فریج میں رکھ لیتی ہیں وہ ہر نماز وضو کے بعد لگا لیتی ہیں تھوڑی چی خوشبو ملاتی ہیں ان افغانوں کی اپنی خوشبو ہوتی اپنا ہی طرح بناتے ہیں گلاب کا بناتے ہیں عجوبہ ہوتا ہے دنیا کا ان افغانوں کا پتھانوں کا ہمارے پورا وزیرستان کا علاقہ کے پی کے کے علاقہ یہ لوگ جو گلاب کی خوشبویں اپنی بناتی ہیں ادھر ادھر سے نہیں لیتے تو افغانستان والے بھی بناتے ہیں افغانستان میں فارسی بانوالوں کی اور پشتو بانوالوں کی دونوں کی خوشبو میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن ہیں دونوں گلاب کی یہ لوگ بناتے ہیں بڑے شوقی ہیں نہیں ہیں گلاب کی خوشبو کے بھی الحمدلللہ ایک لکیر ایک شکن نہیں ملتی تو یہ بہت سارے طریقے میں نے بتا دی جو آپ کو آسان لگے وہ بنا لیجئے گا ہاں تو بھی ضرور لگایا کریں ہر وضو کے بعد یقین کریں جل میں بڑاپا بلکل ختم ہو جائے گا جل میں جھوریا لکیر ختم ہو جائیں گی جل جوان ہو جائیں گے ہم جو LP3 بناتے ہیں وہ صرف چہرے کے لیے بناتے ہیں اتنے بڑے بڑے ہاتھ کے لیے اتنا خرچہ نہیں کرو یا خود بنا لو ان میں سے کچھ بھی جو آپ کو ہی چی لگے پھر دعا میں یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ